تو کنونشنل فورسز میں انڈیا کو تقریباً تین گناہ زیادہ برتری حاصل ہے ائر فورس میں بھی اسی طرح ان کو قربن میں خیرہ چار یا پانچ گناہ برتری حاصل ہے اب پاکستان ڈرہا ہوا ہے آپ نے ریاکشن ٹائم کم کر دیا قبل اس کے کہ دشمن یعنی ہم پاکستان کی انٹیلیجنس کو پتہ لگے کہ آپ جنگ کے لیے تیار ہیں یا آپ آ رہے ہیں وہ ریاکشن ٹائم آپ نے کم کیا اور اب آپ بارڈر کے اتنا قریب ہیں کہ جس دن آپ کو کہا چند گھنٹوں میں بارڈر پہ پہنچ جائیں چائنہ کو پاکستان کو کہ بھئی یہ غلطی نہ کرنا ہے ادھر آنے کی پاکستان کے ایک مسہور رکشہ بھی سگ سیوانی بریت لیپٹیننٹ جنرل امزد سوہیب نے آکرکار یا سوکار کر لیا ہے کہ بھارت نے حال کے دنوں میں اپنی رکشہ سکتی میں اتنی بڑھوتری کر لیا ہے کہ پاکستان کو اب بھارت سے ڈرنے کی ضرورت ہے بھارت اپنی اسی تیاری کے بل پر two front war یعنی پاکستان اور چین کے ساتھ ایک ساتھ نپٹنے کی بات کرتا ہے اسی حقیقت کو بیان کرتی آج کی پرچرچہ آگے آئیے سنتے ہیں کہ کیا انڈین آرمی کا بہت زیادہ confidence آگیا موڈی کے دور میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کو strike کر سکتے ہمیشہ اور یہ اس کو اب کس طرح strategy کو دیکھ رہے ہیں ہماری اور انڈیا کا اگر فورسز کا comparison کریں تو conventional forces میں انڈیا کو تقریباً تین گناہ زیادہ برتری حاصل ہے اور ہماری ائر فورس میں بھی اسی طرح ان کو بالباً میں خیرہ چار یا پانچ گناہ برتری حاصل ہے اب جب برتری حاصل ہے تو وہ دندناتہ پھرے گا deterrence کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دوسرے کو روک دیا کہ مجھے مت مارک deter کر دیا اب پاکستان ڈرا ہوا ہے deterrence تو موجود ہے کہ آپ ڈر کے پہلی نہ کریں لیکن اگر آپ کریں تو پھر ہم آپ کو کچھ نہ کچھ سزا دیں گے کیونکہ ہم نے ایسی فورس رکھی ہے جو آپ سے سپیریر اور ہم تو آپ کا علاقہ کچھ کپٹر کر لیں گے یہ ان کی سوچ ہے کہ چینہ کو ایک میسے چلے جائے کہ اگر آپ نے یہ حملہ کیا تو ہم نے بڑی ایک مضبوط فورس دیفنس میں بھی رکھی گئے دیفنس میں بھی مضبوط فورس رکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ آرمی لیول پہ ہم نے بڑے ریزرز رکھے ہوئے ہیں سپرانگ کے ساتھ اور یہ جو ریزرز ہیں یہ ہماری سٹائک کورس کے علاوہ ہیں چینہ کے سامنے ایک سٹائک کورس رکھتے تھے اب دو رکھ لیں اور ان سٹائک کورس کے علاوہ ہم نے کریٹ کر دی ہیں ریزرز یعنی دوسرے لفتوں میں آپ نے دیفنسیف کیپیبلٹی سٹینٹھ بڑھا کے ٹرک کی اپنی بہتر کر لی ہے کافی بہتر کر لی ہے اور یہی وہ میسیج اخبار کے ذریعے دے رہے ہیں چینہ کو پاکستان کو کہ بھئی یہ غلطی نہ کرنا ہے ادھر آنے کی یہ ڈیٹرنس موجود ہے ہم آپ کو ڈیٹر کر رہے ہیں ہم آپ کو پہلے سے ڈر آ رہے ہیں اگر آپ آئے تو ہم نے یہ رکھا ہو تو رییکشن ٹائم کو کٹ کیا جائے اس کا طریقہ کار یہ انہیں کیا کہ بڑی چھونیاں بنانے کی بجائے چھوٹے بیٹل گروپ تیار کی اور چھوٹی چھونیاں بارڈل کے ساتھ ساتھ ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے آپ کہہ لیجئے کہ بیل ایس آئیس کی چیزیں بنانے شروع کر دی اب وہ اس کو بناتے ہوئے وقت لگنا تھا وہ اب بن گئے بیٹل گروپ بھی بن گئے یہ کوڈ سٹارٹ کا پہلا کمپوننٹ ہے کہ آپ نے رییکشن ٹائم کم کر دیا قبل اس کے کہ دشمن یعنی ہم پاکستان کی انٹیلیجنس کو پتہ لگے کہ آپ جنگ کے لیے تیار ہیں یا آپ آ رہے ہیں وہ رییکشن ٹائم آپ نے کم کیا اور اب آپ بارڈر کے اتنا قریب ہیں کہ جس دن آپ کو کہا آپ چند گھنٹوں میں بارڈر پہ پہنچ جائیں ڈٹر کر رہے ہیں آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے چائنہ کی طرف زیادہ مو کر دی ہیں تو یہاں پہ ہم کم دور ہیں لہذا آپ کو تیمٹیشن ہو کہ آپ حملہ کر دیں اور آپ کیپچر کریں ہماری تیریٹری یہ آپ نہیں کر سکیں گے کیونکہ ہم نے یہ آپ کے لیے ایک ڈٹرنس تیار کر دیا آپ کو ڈٹر کرنے کے لیے آپ کو روکنے کے لیے میں دیکھ رہا تھا کہ جو انڈین ڈیفنس منسٹر راجنات سنگھ انہوں نے کہا کہ ہم تقریباً ایک سو بیس بلین ڈالر ملٹری مورڈنائزیشن پہ لگا رہے ہیں اگلے سات سے آٹھ سال میں آپ سے یہ بات پوچھ رہی تھی ابھی ریسنٹی یہ تھوڑے دن ہوئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسرائیل سے چار ہیرون ٹی پی ڈرونز لے رہے ہیں لیس کے اوپر جس پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چاروں کے چاروں ڈرونز ہیں یہ نون ویپنائزڈ ہیں لیکن یہ ویپنائزڈ یہ ہم لائن اف ایکچوال کنٹرول کو مانیٹر کرنے کے لیے جبکہ میں نے یہ چیک کیا سر کہ یہ ان کے پاس پہلے بھی اسی یہ ہیرون ڈرونز موجود ہیں تقریباً نوے کے قریب جو کہ یہ استعمال کر رہے ہیں تو یہ کیا گرنٹی ہے کہ یہ چائنہ کے لیے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں لیکن یہ تو سر ایل او سی کے اوپر بھی یا ہمارے انٹرنیشنل بارڈر پہ بھی لگائیں گے یہ ڈرونز تو یہ اور ویسے یہ کہہ رہے ہیں نون ویپنائزڈ سار لیکن یہ یقین کیا جا سکتا ہے سر نہیں نہیں ان کی بات پہ قطن کو یقینی کیا جا سکتا ہے لیکن ایک آپ چیز ذہن میں رکھیں جہاں تک ائر پارک کا تعلق ہے ہوائی جاتھ ہوں یہ ہیلی کارپٹرز ہیں ڈرونز ہیں ان کے کہنے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی چائنہ کے گینس میں نے اتنے رکھے ہیں فران کے لیے کیونکہ وہ ائر فیلڈز جو ہیں وہ اس طرف بنی ہوئی ہیں چائنہ کی سائٹ پہ کچھ بنی ہوئی ہیں کچھ ادھر بنی ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جی وہاں سو جہاز ادھر رکھا ہے پچاس ادھر رکھیں لیکن یہ اتنی زبردست موبلیٹی ہے کہ آپ چند گھنٹوں میں اس کو تبدیل کر سکتے ہیں سیٹیویشن the moment آپ کو اگر یہ ذہن میں آیا ہے کہ نہیں چائنہ پہ کچھ نہیں ہوتا تو ان فیو آرز آپ سارے کچھ اس سائٹ سے اٹھا کے تو پاکستان کے اگینس لاسکتے ہیں یہ کہنا کہ جناب آپ کے اگینس یہ اتنا اور ادھر اتنا اور ڈرون آپ کے خلاف استعمال ہوں گے یا نہیں نہیں ہوں گے یہ we have to take into account کیونکہ ڈرون کو shift کرتے کتنے دیر لگتی تو اس وجہ سے یہ تو پاکستان کو یہ پاکستان آرمی کو یہ ساری چیزیں جو میں ایکاؤنٹ فور کرنی چاہیے سوال کرنا چاہتا ہوں یہ جو ریسنٹی کشمیر کا ذکر ہوا ہے تو یہ جو پاکستان میں سوال چل رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ 370 تو خیر ہے اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں لیکن 35A کو اگنور نہیں کرتے so what do you make out of it آپ اس کو سمجھتے ہیں کیا یہ ہم ایک positive gesture دے رہے ہیں انڈیا کو یا کہ یہ ہمارے policy shift ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں 370 وہ ایک ریاست کا اس کو status ملا ہوا تھا اور کچھ ان کو سبجیکٹ سے جن میں کشمیریوں کو یا کشمیر کی جو اسمبلی ہوتی تھی وہ خود legislation کرتی تھی سینٹر یا جو فیڈل گورنمنٹ تھی وہ نہیں کرتے اب وہ تو اس کو ایک مسئلہ بن گیا کہ انہوں نے ختم کیا اب اسمبلی نہیں رہی لیکن کشمیر وہیں کا وہیں ہے international status اس کا وہی ہے وہ چینگ نہیں ہوا کشمیر وہ لاکھ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو unitarity بنا دیا فلاں کر دیا لیکن international یا security council کی جب تک resolutions موجود ہیں عالمی قوتیں یا پوری دنیا اس کو کبھی بھی وہ تصنیم نہیں کرے گی کہ یہ unitarity کا مطلب یہ کہ پاکستان کا claim یہ تو نہیں فرق یہ ہے کہ اب اگر یہ مسئلہ حل ہوتا ہے اور وہاں پہ آپ کو مثال کے طور پہ وہ unitarity بھی ہے کچھ بھی ہے اگر کل کو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اس میں لیویسائٹ کرایا جائے گا تو وہ ادھر بھی کرانا پڑے گا فرق جو پڑتا ہے وہ article 35 اے جو ہے اس کا اس کے ذریعے انہوں نے citizenship جو ہے وہ change کرنی شروع کی اور انڈیا سے لوگوں کو citizenship دینی شروع کر دی اب جب citizenship بنے اس کی آبادی کا حساب کتاب ہو تناسب بنے تو ایک وقت آ سکتا ہے جب یہ کہیں کہ جناب اب یہاں پہ 60% ہندو ہیں اور 40% مسلمان کیونکہ اس کا تناسب ہندو لاغے تو آپ نے بدل دیا اچھا اب اس میں جو جو انہوں نے قانون جس طرح کا بنایا ہے اس میں یہ لوگ سارے جن کو citizenship دے رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ کشمیر میں آ کے رہیں وہ citizenship کی وجہ سے ان کو voting right مل گیا جبکہ وہ سکتا ہے کوئی قرالہ میں رہتا ہو کوئی کہیں اور رہتا ہو صرف اس لیے کہ پچھلے ستر سالوں میں اس نے یہاں پہ پانچ سات نوکری کی ہے یا دس سال جو بھی انہوں نے لکھی ہے اس کی مدر تو وہ نوکری کر کے چڑھا گیا اس نے کلیم کیا اس کو شریف مل گئی اب وہ vote آگے یہاں ڈالے گا اور vote ڈالے گا بی جے پی کو تو کچھ شخص کے بعد یہ ہوگا کہ یہاں مسلمان کے پاس حقومت آئے گی نہیں کبھی اور جب plebiscite ہوگا کبھی اگر ہوتا بھی ہے اور ہو سکتا ہے کہ انڈیا اس وقت کہے جب آبادی کا تناسب اس طرح بدل گیا تو وہ آپ کو کہے کہ جی آپ کرانے plebiscite اور آپ plebiscite کرائیں تو جو تناسب جس طرح کا ہے اس کے مطابق وہ چلا جائے گا آج کی پرچرچہ مخروب سے بھارتیہ سینہ کی رکشہ تیاری پر کندری تھی اور اس کی تنلہ پاکیتان سے کی جا رہے تھی کون دیش کتنا سکتی سالی ہے رکشہ کے چھت میں اس کے لیے پرتیک برس global fire power nations index پرکاس دیش جس میں پرتیک دیش کو سینک سکتی کے حساب سے رائنکنگ دیا جاتا ہے global fire power index 2021 21 امیرکہ پہلے اصطان پر ہے یعنی اس کی سین سکتی سب سے مجبوط ہے دوسرے اصطان پر رسیہ ہے تیسرے اصطان پر چین ہے اور چوتھے اصطان پر بھارت ہے تاک پر امیرکہ ابھی super power ہے رسیہ ایک جبانے کا super power تھا اور بھارت کو رکشہ سمگری کا 60% وہی آپورتی کرتا تھا چین اب super power بننے کا خواب دیکھ رہا ہے یعنی ایک بھرتمان super power ایک بھدپورو super power اور ایک بننے والا super power ان تینوں کے باد بھارت کا ہونا یا بھارت کے لیے ایک بہت ہی گرم کی بات ہے اور وہ اس میں جب بھارت پاکستان اور چین جیسے دو بیرودھی دیشوں کے ساتھ لڑنے کی بات کر رہا ہے آپ کو یہ بھارت اور چین کے بیچ سیما پر تناؤ تھا پچھلے سال لڈاک میں تو بھارت بیرودھی داکتے جو بھارت کے بھیتر بھی ہیں اور دے گا لیکن جو گلوبل فاور پائر انڈیکس کا ابھی آپ نے دیکھا اس میں 29 کا انتر ہے سیر سو یعنی 20 اور 35 کا انتر نہیں ہے جہاں تک پاکستان کا سوال ہے جب بھارت اتنا سکتی سالی نہیں تھا سائنک روپ سے اتنا مجبوط نہیں تھا تب بھی پاکستان سے چار جنگ ہوئی ہیں 1948 1965 1971 اور 1999 کا کارگی چار جد میں پاکستان کو موہ کی کھانی پڑی ہے اور یہاں تک 1971 کے جد میں پاکستان دو بھاگ میں بٹیا بنگلہ دیش کا جنم ہوا اور یہی نہیں ایک لاکھ پاکستانی سینہ کو بھارتی سینہ کے در سے سرینڈر کرنا پڑا اور یہ 20 اتحاس کی ایک ماتر پہلی ایسی گھٹنا ہے کہ ایک لاکھ سینہ سرینڈر کرنے پڑے آپ اس سے انمان لگا سکتے ہیں جہاں تک پاکستان کا سوال ہے گلوبل پاور انڈیس کے حساب سے پاکستان دس مہ اس لیے بھارت اور پاکستان کا اس حساب سے کوئی تن نہیں کیا سکتا لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان سے ڈرنے کی بات نہیں ہے پاکستان کے بل تب ہی کچھ کر سکتا ہے پاکستان اپنے حساب سے کچھ بھی نہیں کر سکتا اس لیے پاکستان کے رکش کہتے بھارت کی آج سکتی اتنی بڑھ گئی ہے کہ بھارت سے پاکستان کو ڈرنے کی جورت ہے اور اس لیے جو سیج پاکستان دیا تھا اور ڈیپ 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 سکتا ہے اور موڈی سرکار کا کچھ بھی ٹھیک آنے نہیں اسی کے لیے کہ بھارت آج 24 ستھان پر ہے ہمیں اپنے سینہ پر گرب ہے ہمارا دیش سابل ہے اور سکچم ہے آج کے لیے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جوڑا رہنا چاہتے ہیں تو ڈیپ ڈیپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنی واد جائے